بے سہاروں کو اپنا بنانی جیے سایہِ آفیت میں بسانی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم پھر حاضر ہیں جناب محبو احمد صاحب کے ساتھ انشاءاللہ میں ان سے ملاقات میں نے کی میں نے کہ آپ سرکار کے غلام ہیں آپ کو مرید ہوئے کر یہ تیس سال کا عرصہ ہو گیا ہے آپ نے کچھ سرکار کیسے بات دیکھی ہو سیدنا بنارسیمیہ سرکار کا اپنے زمانہ دیکھا ہے کوئی بات آپ کو ایسی یاد ہو کچھ ایسا آپ کے ساتھ منظر ہوا ہو یا آپ نے سنا ہو اپنے بڑوں سے اپنے اصلاف سے تو وہ آپ ہمیں بتائیے ہمارے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو سکے اور جو آنے باتے لوگ ہیں جو نہیں جانتے ہیں وہ اس کو جان سکیں جی فرمائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں کربیرون اولیہ سرکار کا ایک ادنا غلام ہوں کافی عرصہ سے ان کو جانا اور سمجھا لیکن ان کو سمجھ پانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے نا ہی میں سمجھ پایا بہت ساری ایسی خصوصیات ہیں ان کے بارے میں الفاظی نہیں جو ہم جان کرنے کا بیان کر سکے بہت ساری کنامات ہیں ہمارے حضرت کی اور ہمارے دیادہ حضرت کی میری پیلی بھید پوشٹنگ کے دوران جب میں اس پی آفیس میں تھا ہمارے پیلی بھید کے ایک بہت ہی مشہور شاہر تھے ابھی بھی حال میں ایک مہنے پہلے ان کا انتقال ہوگا کمر پیلی بھید تھی کمر پیلی بھید تھی بہت اچھے شاہر بہت اچھی نیات پڑتے تھے ہمارے پہرگن شریب میں حضرت کے برس میں مشاہرہ بھی اس کے موقع پر بھی ترہی مشاہرہ ہوتا تھا اس میں بھی جاتے تھے کافی اچھے مراسیم ہو گئے ان سے آنا جانا بھی ہو گیا ایک دن ہم لوگ بیٹے تھے بات چیت کے سلسلہ چلا کہتے ہم نے دادہ میاں کے زمانہ دیکھا ہے دادہ میاں خواجہ حسن سرکار جنہیں ہم لوگ دادہ میاں بھی کہتے ہیں ہمارے پیر مشرد کے وہ پیر ہیں کمر بھائی کہنے لگے کہ ایک بار حضرت خواجہ حسن سرکار پیلی بھید تشریب لائے تھے وہاں کوئی حاجی جی تھے لکنے کے دوران ایسا ہوا حاجی جی تصویح پڑھا کرتے تھے بہت اچھی تصویح تھی ان کی وہ تصویح میاں نے لے لی ان سے حج سے رہا تھے وہ تصویح حج کرنے گئے تھے مدینہ شریف سے وہ تصویح لائے تھے تصویح سے بہت دل تصویح سے بہت لگاو تھا وہ پڑھا کرتے تھے حاجی جی دادہ میاں نے دیکھا اور وہ تصویح اپنے ہاتھ میں لے لی میں بھی پڑھتا ہوں اس تصویر کو تو کیا ہوا اتفاق کی بات ہے جب زیادہ میاں وہاں سے چلے تصویر ان کے ساتھ میں ہی چلے گی میاں جب چلے گئے بہسورو شلیف باپس تو تصویر بھی اپنے ساتھ میں لے کے چلے گئے اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہمارے ہو جاسن سرکار پردہ فرما گئے یہ ساری باتیں مجھے کمر پیلی بھی تھی جو بہت اچھے شائر تھے انہوں نے بتائیں میری میرے اپنے کانوں سے سنا ہے سب بتا ہے مجھ سے واقعات کے بارے ہیں انہوں نے یہ بتا ہے میں نے بہت ہی غور سے ان کی باتیں سنی اب پردہ فرما کے بعد ایک دن ایسا ہوا وہ حاجی جی اپنے کسی پیر بھائی سے بولے میاں تو چلے گا ہماری تصویر بھی ساتھ میں چلے گئے وہ ہم حج کرنے گئے تھے تک تصویر لے کے آئے تھے وہ بھی ساتھ میں ہمارے میاں چلے گئے تو کیا دیکھتے ہیں ایک دو دن کے بعد ایک تصویر بیچنے والا آتا ہے وہ آواز لگاتا ہے ہار مالا تصویر وغیرہ ڈنڈیو ڈال کے جو بیچتے ہیں بیچ رہا تھا تو حاجی جی نے کہا میری تصویر تو میاں لے گئے ہیں لائے میں آپ کوئی دوسری تصویر خرید ہوں باہر نکل کے دیکھا تو ایک تصویر والا کھڑا ہے اس کے بہت سارے ہار مالا ہے اور تصویر بیچ رہا ہے تو حاجی جی کی نظر ایک تصویر پر پڑی وہ ہی چمکتے ہوئی تصویر جو ان کی تصویر ارے بولے یہ تصویر تو انہیں کی تصویر یہ تو میری تصویر ہے تنگی ہوئی بہا اس میں اس کی تصویروں کے بیچ میں تو وہ چونک گئے بڑی حرات انگیز ہو کر بولے تصویر والے سے ارے یہ بتا تو یہ تصویر کہاں سے لیا اور انہوں نے بہت تصویر دنڈے سے نکال لی جیسے ہی وہ تصویر دنڈے سے نکال لی تھوڑی دن دیکھتے وہ نہ تو وہ دنڈا اور تصویر وہ تصویر والا گائب تھا وہاں سے وہ تصویر والا ہی گائب تھا وہ بڑی حرات نے پڑ گئے یہ کیا ہوا میری تصویر مجھے پاپس ایسے کس طریقے سے یہ مل گئی تو انہوں نے کافی لوگوں کو اس واقعے کے بارے میں بتایا لوگ بہت ہی حریت زدہ تھے تو کچھ لوگوں نے بتایا کہ یہ تم جو یاد کر رہے تھے اب کہہ رہے تھے کہ ہمارے حضور ہماری تصویر بھی ساتھ ملے گئے اور وہ پردہ بھی فرما گئے دیکھیں جے ان کی کرامات ہیں جو آپ کو تصویر باپس مل گئی اور وہ تصویر بھالا کوئی نہیں وہ حضور وہ زیادہ خوضی حسن سرکار ہی تھی سبحان اللہ پسج لے ہو دیکھیں اس طرح سٹاہ ہوج ہے سبخان اللہ کیا خونھی ہے اس سے محپفون بہت اللہ اللہ سون کے ایمان بتاؤں ہو گیا اور بہت اچھا لگا۔ یہ اولیاء اللہ کی شان ہے اس میں کوئی ہرار ہونے کی بات نہیں ہے کہ اگر ان کے ایسے فیلے ہو گیا ہے پھر ہمارے پھر آپ آئے اور ان کی آمانت کیا اس کو آپ نے تلاتف کیا ہے اس میں ایسے فیلے اٹھانوں لگئے کیا یہ کہ اولیاء اللہ کی طاقت ہوتی ہے، جس اللہ کی طاقت ہوتی ہے اگر اس میں پیچھے پاورا ہوتا ہے، اللہ کا پاورا ہوتا ہے تو اولیاء اللہ کی شان میں اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ یہ کیسا ہو گیا تو امگلی اٹھانے والا ان پر امگلی نہیں اٹھاتا ہے بلکہ وہ اس پر امگلی اٹھاتا ہے جس نے فرمایا اصل میں پاور جو دینے والا ہے وہ اللہ ہے جب ان پر امگلی اٹھتی ہے تو ان پر نہیں اٹھتی ہے بلکہ اللہ پر اٹھتی ہے کہ پاور دینے والا اللہ ہے تو جیسا پاور دینے والا ہوگا تو اس کی پاور میں ویسے ہی تاثیر ہوگی جب اللہ کے دوست ہیں اللہ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اب آج نے کسی نے کیا خوب لکھا کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانے گانے عشق الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانے گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے دنیا کے لوگ جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں کسی شائع کا جب نظارہ کرتے ہیں تو اپنی آنکھوں کو کھول لیتے ہیں لیکن اولی اللہ کی یہ شان ہے کہ جب انہیں دیکھنا ہوتا ہے بیٹھے تو یہاں پر ہیں دیکھنا ان کو امریکہ میں ہے دیکھنا افریقہ میں ہے دیکھنا جاپان میں ہے تب وہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیا کرتے ہیں کہیں بھی جا سکتے ہیں کسی نے کیا خوب لکھا گئے ایک وقت میں ستر مریدوں کے یہاں حضرت گئے ایک وقت میں ستر مریدوں کے یہاں حضرت سمجھ میں آ نہیں سکتا معممہ غوث عظم کا یہ کوئی سائنس کی بات نہیں ہے یہ کی وگیان کا میٹر نہیں ہے یہ غلامان مصطفیٰ کی بات ہے یہ ہوئی نہیں سکتا جہاں پہ سائنس یہ کہہ دے کہ یہ نہیں ہو سکتا یہ ناممکن ہے پھر اولیاء اللہ جو غوث عظم کے فقیر ہیں اپنی ٹھوکروں سے اس کام کو کر کے دکھاتے ہیں یہ شان ہے پھر انشاءاللہ کسی سے ملاقات کرتے ہیں کسی بھائی سے اس کی بات اسی کی زبان جاننے کوشش کریں گے ہمارے ساتھ رہیے پھر انشاءاللہ اور ابھی ایسی اسلامی ویڈیو ملتے رہیں گی ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی ارے ارے دھرئیے مت یہ بلکل فری ہے